جتنی چال چلنی ہے چل لو جتنی ہی الزام لگانے ہے لگا لو جیسے ہی مختلف یہاں کی جہستی سے جنگتی ہر بات کو کلیف کر گئی ہے جیسے میں جیسے کلیف کیا جائے گا میں اپنے پتی سچین کے ساتھ بھی رہوں گی پاکستان سے اپنی چار بچوں کو لے کر بھاگی سیما حیدر اس وقت سچین مینا نامک شکس کے ساتھ اترپردیش کے گیٹر نویڈا کے ربوپورا گاؤں میں رہ رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اب بھارت کو ہی اپنا دیش مانتی ہے سیما حیدر نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے پتی غلام حیدر کو پتی نہیں مانتی اس کے لیے سچین مینا ہی اس کا پتی ہے سیما اور سچین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیپال کے پسو پتینات اندر میں سادی کر لی تھی سیما حیدر نے اب پاکستانیوں کے لیے ایک ویڈیو کی شیئر کر میچز دیا ہے کیا کچھ پول رہی ہیں سیما حیدر جرا وہ سن لیجئے ہر ایک ویڈیو پاکستانیوں کے لیے جتنی چال چلنی ہے چل لو جتنی ہی الزام لگانا ہے لگا لو جیسے ہی مختلف یہاں کی جہستی سے ایجنسی ہر بات کو کلیف کر رہی ہے جیسے مجھے کلیف کیا جائے گا میں اپنے پتی سچین کے ساتھ بھی رہوں گی ان کے ساتھ جیوں گی ان کے ساتھ مریں گی کوئی کتنا بھی کہنے لے ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ میرا پیار میرا سکتوس میرا سچینی ہے اور ان کو مجھ کے بھروسہ ہے مجھے ان کے بھروسہ ہے اور ہاں میں ہندو ہوں مجھے پراؤڈ ہے کہ میں ہندو ہوں ان کے دھرم میں آئے انڈیا میں آئے مجھے بہت پراؤڈ ہے میں مانتی ہوں انڈیا کا نیوز ملیبال بہت غلط ہلتا ہے اور ایک دن جب ان کو بھی اشواس ہو جائے گا تو بھی میرا پارے میں سچ گتا ہوں گے دیکھ لیا ایک دن سب مانے گے میرا مرے پارے کو میں آپ سے پیار تھا پیار ہوں سناپنی سیما حیدر کا کہنا ہے کہ میرا ایک ویڈیو پاکستانیوں کے لئے جتنی چال چلنی ہے چل لو جتنے بھی الجام لگانے ہیں لگا لو یہاں کی ایجنسی ہر بات کو کلیر کر رہی ہے جیسے ہی مجھے یہ کلیر کیا جائے گا میں اپنے پتی سچن کے ساتھ ہی رہوں گی اور ان کے ساتھ جیوں گی اور ان کے ساتھ مروں گی سیما حیدر نے کہا کہ کوئی کتنا بھی کہہ لے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا پیار میرے سب کچھ میرے سچن ہے انہیں مجھ پر بھروسہ ہے اور مجھے ان پر بھروسہ ہے اور ہاں میں ہندو ہوں مجھے ایک گرب ہے کہ میں ہندو ہوں بھارت آئی دیکھ لینا ایک دن سب مانیں گے میری محبت کو وہیں آپ کو بتا دیں سیما حیدر پاکستان سے سرجہہ کے راستے بھاگ کر بھارت میں آئی ہے اس کے پہلے پتی نے شعودی عرب سے ایک ویڈیو شیئر کر کہا کہ وہ اپنے بچوں کو پاپس چاہتا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ سیما حیدر نے اس سے بھی سال دوہجار چودہ میں لو میریز کی تھی وہ سال دوہجار انیس میں شعودی عرب چلا گیا وہیں سے پیسہ بھیجا کرتا تھا سیما حیدر کے سسرنے اس پر آروپ لگایا ہے کہ وہ پیسہ اور شونہ لے کر بھاگ گئی اس معاملے میں سیما نے کہا کہ وہ پاکستان میں اپنا خود کا گھر بارے لاکھ روپے میں بیج کر اس نے قریب چھے لاکھ روپے ٹریولت میں کھرچ کیے ہیں ایسے ہی تمام جانکاری کیلئے بنی رہیے ان خبر کے ساتھ